السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرالی صدری ویسرلی امری محلو الاغدت ملی ثانی یفقہ قولی رب زدنی قلمہ وعملہ یا مکلبل قلوب سبت قلبی اللہ دینک یا رب لکل حمدوکا مہینب غیل جلالی وجہ کا وزیم و سلطانک ہم پڑھ رہی ہیں سورہ البقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر آج کی آیت نمبر 63 اور 64 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں شہناز مقصود چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں وَإِذْ أَخَذْنَا مِسَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَاقَكُمْ وَتْتُورِ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تم سے پکا اہد لیا بنی اسرائیل مدینہ میں آباد تھے اور مدینہ کے آس پاس بھی جب قرآن اتر رہا تھا تو اس میں صرف اہلِ ایمان ہی کے لیے نہیں بلکہ اہلِ کتاب کے لیے بھی یاد دہانی تھی اور جتنی بار ان کا ذکر آتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا لفظ آتا ہے کہ یاد کرو وہ وقت تو کس کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اس وقت کے بنی اسرائیل کو اور اس کے بعد کے لوگوں کو بھی کہ اپنی تاریخ کو دیکھو اس وقت کو یاد کرو تاکہ وہ بات جو ان کے آباو اجداد سے کہی گئی تھی اسے یہ بھی یاد کریں جس پر انہیں عمل کرنے کے لیے کہا گیا تھا اس پر یہ بھی عمل کریں جب لیا ہم نے تم سے پکا وعدہ کس بات کا وعدہ توریت پر عمل کرنے کا وعدہ کب لیا گیا جب ان کے اندر عمل کی کمزوری آ گئی جب انہوں نے اللہ کی کتاب سے غفلت برتنا شروع کی انہوں نے جب اللہ کی آیات کو اپنی پیٹ پیچھے ڈال دیا اور کس طرح یہ وعدہ لیا گیا ورفانا فوقا کمت تور اٹھایا ہم نے تم پر تور کو یعنی کوہ تور کو جو پہاڑ تھا ان کے اوپر چھتری کی طرح چھا کر ان سے اہد لیا گیا ذرا سوچئے ایک پہاڑ کو زمین سے اٹھا کر اکھاڑ کر سروں پر مسلط کیا جائے اس وقت کہا گیا خزو ما آتائی ناکن بے قوتن پکڑ لو لے لو جو بھی ہم نے تم کو دیا ہے توریت میں سے جو بھی تمہارے پاس ہے اسے قوت یعنی مضبوطی سے پکڑو مضبوطی سے مراد صرف ہاتھوں کے ساتھ زور سے پکڑنا نہیں ہے بلکہ کتاب حصی طور پر بھی مضبوطی سے پکڑی جائے اور مانوی طور پر بھی اور یہاں اسی طرف اشارہ ہے یعنی اس کے اندر جو احکامات ہیں جو اس میں کہا گیا ہے اس کو پوری طرح لے لو اس کے احکام کے ماملے میں غفلت نہ بڑھ دو سستی نہ بڑھ دو اس کو چھوڑ نہ دو بھولا نہ دو ایک طرف نہ رکھ دو طاقوں میں نہ سجا دو آج ہم نے بھی اپنی کتاب قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے خوبصورت کیلیگرافی کے ساتھ طاقوں میں سجا لیا ہے اسے عزت اور احترام کے ساتھ اونچی جگہ سنبھال کر رکھ دیا ہے اور کھولنے کی اسے سمجھنے کی نوبت نہیں آتی یہاں کیا کہا جا رہا ہے پکڑو اس کو قوت کے ساتھ صرف پکڑ ہی نہ لو بلکہ وذکروں مافی ہے یہ بھی یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے کسی بھی چیز کو یاد رکھنے کا کیا طریقہ ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے بار بار دہرائی جائے یعنی اس کتاب کو زبان سے بھی اور عمل کے ساتھ بھی دہراتے رہو تمہاری زندگی اس کتاب کے ساتھ گزرنی چاہیے کیوں ضروری ہے یہ لالکم تتاقون تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو اللہ کی اطاعت کرنا اور نافرمانی سے بچنا تاکہ انسان آخرت کی مصیبت سے بچ سکے یہ تقویٰ ہوتا ہے اس آیت سے کئی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک اس میں بنی اسرائیل سے پکہ وعدہ لیا گیا کتاب کو پڑھنے کا اور اس پر عمل کرنے کا نمبر دو وہ وعدہ محض زبانی وعدہ نہیں تھا بلکہ عملی طور پر پہاڑ کو ان کے سر پر مسلط کر کے وعدہ لیا گیا کہ تم نہ مانتے ہو ورنہ پہاڑ تمہارے سروں پر گرے گا اور یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ وطالہ ہر چیز پر قادر ہے وہ چاہے تو ایک کن کہہ کر پہاڑ کو اٹھا دے بغیر کسی سہارے کے لوگوں کے سروں پر لڑکائے رکھے عمومن جو لوگ کہتے ہیں لا اکراح فد دین دین میں کوئی جبر نہیں ٹھیک ہے جب تک آپ مسلمان نہیں جبر نہیں جب آپ مسلمان ہو گئے تو پھر کیا ہے پھر جبر ہے ماں باپ کا کیا فرض ہے کہ اگر بچے نماز نہ پڑھیں تو کیا کریں کیا چھوڑ دیں کیا حکم ہے دس سال کا جب بچہ ہو جائے پھر مار کے بھی پڑھاؤ اب کوئی یہ کہے کہ ایسی نماز کا کیا فرض ہے جو مار کر پڑھائی جائے کیونکہ ابھی اس کی اقل اتنی میچور نہیں کہ وہ خصان کو سمجھ سکے ابھی اسے نصیحت کی اور مار کی ضرورت ہے حتیٰ کہ وہ اقل کی پختگی تک پہنچ جائے اور خود عمل کرے کیونکہ پھر وہ اللہ کے ہاں کچھ جواب دے ہے تو بنیس راہی بھی ابھی اتنے میچور نہیں ہوئے تھے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو کتاب قرآن کی شکل میں ہمیں دی ہے وہ صرف پکڑنے کے لیے نہیں دی کہ جب دل چاہے تپڑے بذکروں معافی ہے اسے پڑھتے رہو اس کی تلاوت کرتے رہو تقویٰ کے لیے کتاب سے تعلق ضروری ہے ثُمَّةَوَلْ لَئِتُمْ مِنْ بَادِ زَلِقِ پھر تم نے مو موڑ لیا اس کے بعد یعنی یہ پہاڑ سر پر آنے اور اس اقرار کے قدنے کے بعد پھر تم بھول گئے اور بھولنا انسان کی نیچر میں شامل ہے اور اللہ بہت غفور و رحیم ہے فَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتَهُ پھر اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتا لَقُنْ تُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو تم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاتے لوزر ہوتے تو اس میں بنی اسرائیل کو ملامت بھی کی جارہی ہے کہ دیکھو تم نے کیا کیا وعدہ کر کے بھی تم پھر گئے اہد بھولا دیا جب انسان اپنا اہد بھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کو پھر بھی مزید محلت دے دیتا ہے اور بھی چھوٹ دیتا ہے کیونکہ ان پر اس وقت جب پہاڑ گرنے لگا تھا تو انہوں نے اللہ سے تب تو توبہ کر لی معافی مانگ لی اللہ نے پہاڑ ہٹا لیا پھر وہ کچھ دن بعد اسی پرانے ڈگر پر چل پڑے پھر اللہ نے یہ نہیں کیا کہ تبارہ پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا پھر اللہ نے ان کو جتنی بھی ان کے زندگی تھی گزارنے کا وقت اور محلت دی ان میں سے کچھ لوگوں نے توبہ بھی کی ہوگی یہ جو محلت جو مل جاتی ہے ہماری رسی دراز کر دی جاتی ہے اور ہمیں وقت مل جاتا ہے اور مواقع ملتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن ہم اس کا کبھی شکر ادا نہیں کرتے کتنی مرتبہ ہم بہت سے ہاتھ ساتھ سے بچ جاتے ہیں ہمیں بار بار اللہ تعالی چانس دیتے ہیں یہ سب اس کا فضل ہے ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس میں اگر آج ہم قرآن سمجھ کر پڑ رہے ہیں قرآن سے جڑ رہے ہیں تو یہ سب اس کا فضل ہے اللہ کے فضل اور رحمت پر بھی ہمیں شکر گزار ہوتے رہنا چاہیے باخر و دعوانان الحمدللہ رب العالمین